اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسس چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم ان پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں ہائر کریں انشاءاللہ آپ کو بیٹر ریزرٹس کے ساتھ اور اچھی سی جی پی کے ساتھ ہم پاس کروا دیں گے ان پروجیکٹس کی وائیوہ کلاسز ابھی سے سٹارٹ ہیں تاکہ آپ کو فائنل یور وائیوہ میں کوئی بھی ٹینشن نہ ہو اسلام علیکم آج کی سیوڈیو میں ہمیں ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں دیکھیں گے جس کے نمی ہے ہیلتھی ڈائٹ یہ ہمارے پاس انڈریڈ اپلیکیشن تھی لیکن بعد میں ہم نے سر سے ریکویسٹ کر کے ایز ای ویب اپلیکیشن اس کو بنایا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین میڈیولز ہیں ایک ایڈمن ہے دوسرا نیوٹریشنیسٹ ہے تیسرا ہمارے پاس یوزر ہے ایڈمن میڈیول ہمارا کیا کرتا ہے جی ایڈمن میڈیول جیسے ہر ویب سائٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اوورال ویب سائٹ کو دیکھتا ہے منیج کرتا ہے یعنی اس میں جو نیوٹریشنیسٹ ہیں ان کو منیج کرے گا یوزر کو منیج کرے گا یہ پینڈنگ میں ہوگے تو ان کو اپروف کرے گا یا کوئی کیوریز وغیرہ ہوں گی تو وہ دیکھے گا نیوٹریشنیسٹ موڈیول کیا ہے یہ ایڈمن سے اپروفل لے گا اپنی ساری کی ساری جو اس نے ریسٹریشن کے دوران ڈیٹا دیا ہوگا ایڈمن ان کو دیکھا گا بعد میں اس میں اپروف کرے گا اور یہ یوزر کے جو ایشوز ہوں گے یعنی یوزر ان کو میسیج سینڈ کریں گے تو یہ دیکھے گا ان کے میسیجز کو ان کا ریپلائی کرے گا ٹھیک ہے یوزر کیا کرے گا یوزر بھی ایبل ٹو گیو آل دی پروفائل آف نیوٹریشنیسٹ ٹھیک ہے اور اپنے ایشوز ان کو بتائے گا ہم چلتے ہیں یہ ہمارا ویب پیج ہے جو کی لینڈنگ پیج کے لاتا ہے ایڈمن سب سے پہلے ہمیں لاغنیز ایڈمن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پینڈنگ جو نیوٹریشنیسٹ ہوں گے وہ سب سے پہلے آ جائیں گے ہمارے پاس پینڈنگ یوزر بھی پھر ایڈمن ان کو منیج بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی پینڈنگ میں جا کے دیکھ سکتا ہے وہ اگر پہلے سے کوئی ہے تو ان کو بھی دیکھ سکتا ہے ان کو اپروو بھی کر سکتا ہے اگر اپروو ہے تو ان کو ریجیکٹ کر سکتا ہے یا پینڈنگ میں لے کے جا سکتا ہے ڈیٹیلز وغیرہ انہوں نے جو بھی چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہوں گی وہ ان کو دیکھ بھی سکتا ہے ایڈمن ٹھیک ہے یہاں پہ مینیز نیوٹریشنیسٹ ہے ہمارے پاس پھر یوزر جو پینڈنگ میں ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے مینیز یوزر جو پہلے سے یوزر ایڈیڈ ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے کیوریز ہوں گے تو دیکھ سکتے ہیں اب ہم لاغ ان کرتے ہیں سب سے پہلے نیوٹریشنیسٹ کے ٹھیک ہے یعنی ریسٹر کرتے ہیں ایک پکچر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں میرے پاس کوئی پکچر پڑی ہو گی پرس کریں کہ ہم یہ پکچر لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ پڑی ہے میرے پاس اور اس کا جو پیڈیا فائل یعنی اس کی سرٹیفیکٹ وغیرہ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے تو یہ سرٹیفیکٹ ہم ایڈ کرتے ہیں نیم اس کا ہی لینا ہم لے لیتے ہیں ایمیر بھی ہمارا ہے لینا ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کام ہوگیا ہمارے پاس پاس ورڈ وان ٹو تھری ہمارے پاس آ گیا فون نمبر ہم یہاں سے کوئی بھی رنڈم سا لے سکتے ہیں ایج اس کی آگے ٹوینٹی ٹھیک ہے کولیفیکیشن یہ پی ایچ ڈی ہے سپیشیلٹی کیا ہے جی اس کی سپیشیلٹی ڈائٹ پلینز بتانے میں ہیں کمپریہنسیو ڈیٹیلز یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریجسٹر جب ہم کلک کرتے ہیں تو میسیج آ جاتا ہے ویٹ فار ایڈ من اپروو پھر ہم ایڈ من کو لاغ ان کرتے ہیں تو مین پیج بھی ہمارے پاس اس کو اپروو کرنے کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا اپروو ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں ہمارا نیوٹریشنیسٹ یہاں سے آیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھے ہمارا نیوٹریشنیسٹ یہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو سرٹیفیکیٹ وغیرہ چیک ہوں گے میں نے تو ویسے اپروو کر دیا ہے اس کو ایڈ من یہاں سے سرٹیفیکٹ چیک کرے گا اس کا اور بعد میں اس کو اپروو کرے گا یہ ہی سے بھی اپروو کر سکتا ہے یہ ٹوٹل کتنے نوٹریشنیسٹ ہیں آپ کے پاس ایڈمن وہ بھی دیکھ سکتا ہے اب ہم ایک یوزر کو لاغ ان کرواتے ہیں ریجسٹر کرواتے ہیں سب سے پہلے یوزر کے ریجسٹریشن یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی یہ ہے یوٹیوب ای میل بھی ہم اس کا یوٹیوب خون نمبر اس کا کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں ریجسٹر پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ بھی ہماری ایڈمن اپروول ہو بھی بعد میں یہ لاغ ان ہوگا ہم اس کو پھر لاغ ان کرواتے ہیں یہاں سے اس کو اپروو پرواتے ہیں پھر ہم یہاں سے ایز ای نوٹریشنیسٹ جو ابھی ہم نے ایڈ کیا تھا وہ لاغ ان کرواتے ہیں وہ ہم نے کیا تھا جی ہے لینا آج یہ وان ٹو تھری یہ لاغ ان کرتے ہیں ہم یہاں سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس نوٹریشنیسٹ کے پاس کوئی بھی میسج نہیں آیا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لاغ ان کر کے اپنی پروفائل وغیرہ کو ایڈیڈ کر سکتا ہے یوزر نوٹریشنیسٹ یہ پھر اپنے چیٹ میسجز کو یعنی چیٹ ہسٹری کو بھی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم ایز ای یوزر لاغ ان کرواتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ تو یہ ہم نے یوٹیوب اور یہ ہم لاغ ان کرتے ہیں ادھر سے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ سارے کے سارے آگے ہم ان سے چیٹ نو پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کو ہم لاغ اٹھ کرتے ہیں نوٹریشنیسٹ کے طور پر ہم لاغ ان کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ تھی ہماری ہیلینا یہ جب ہم لاغ ان کرتے ہیں دیکھیں اس کے پاس میسیج آگیا ہے اب یہ یس آئی میل ہیلپ ٹھیک ہے جی یہاں پہ یوزر کس نے میسیج کیا ہے ریپلائی کب جا رہا ہے تو یہ سینڈ ریپلائی بھی جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ریپلائی چل جاتا ہے چیٹ اسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا میسیج یوزر کا اور ریپلائی بھی آگیا ہے اسی طرح ہمارے پاس یوزر پہ لاغ ان کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارا وہ چیٹ میسیج یا پھر جو ریپلائی آیا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ چیٹ پہ جب ہم کلک کرتے ہیں اسی طرح اگر یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم چیٹ میسیج تو ہمارا چیٹ میسیج بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کا ریپلائی کونٹیکٹ کریں واقعی ایتی ویڈیو کر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ